میں راجیس کمار میں نے ان کو دوبار سے فون کیا تھا اور مسٹر اگر وال جو اپنے آپ کو اے ڈی سی پی نویڈا سیکٹر رکیٹر میں بتاتے ہیں انہوں نے میری فیملی کو کڈنیپ کیا اور ان کی ٹیم میں جتنے بھی ایس اچو ہیں جتنے بھی ان کی گاڑی میں پولیس والے ہیں جتنے بھی سیکٹر رکیٹر کے تھانے والے ہیں ان سب نے میری فیملی کے ساتھ گازی آباد میں آ کر کڈنیپ کر لیا اور ان کو غلط فرجی کیس میں جیل ویج دیا اور چار چار دن تک وہ ان کو بٹھا کے لکھ جاتے تھے ان کو انیس تاری کو وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے اور ان کو کوڈ میں پیش کیا تھا چوبیس تاری کو مانوہ دیکار کے انسار مہیلہ دیکار کے انسار انہوں نے کوئی بھی کاریے صحیح سے نہیں کیا گیر کانون نہیں کیا ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے میں ان کی سیکنڈ ریکورڈنگ دکھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھ سے بات کری ہے کس طرح مجھ سے بات کری ہے 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 کہ میں آپ کو یہ تیسری ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تیسری ریکورڈنگ دکھانا چاہتا ہوں جس میں میں نے کول کیا ہے مسٹر اکنکور اگروال کو جو کہ اپنے آپ کو ADCP بتاتے ہیں یہ مہ Crazy مجھے مزیدوں کے لئے مس policing مکر Crew م Rodman مہry مجھے مکر مہر مہر مکر مہر مہر مکر موسیقی 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 یہ کیسے 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 بتا رہا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے میں انٹی سپیٹی بیل لوں یا نہ لوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اٹھا کے مار دے گا اور ایک تم سوٹ آؤٹ کر دے گا اب میں اس کی تیسرے ریکوڈنگ دکھانے جا رہا ہوں اس نے کیا بھولا ہے بھائی ساتھ بتائیے بھائی ساتھ پیار کے بات کر رہا ہوں ریکووری کہوالو مجھ سے راجی سپیٹی بیل لے نہیں ہے رجی ساتھ بھیاں ایک منظر کو فرشاہ رہا ہے اربی در سپیٹی بھائی وجہ رجی سپیٹی بھائی ڈیٹی یزر بھائی Какی تہتہ تھی وہ کشگ لے آپ آپ کھل رہے ہیں سانون کے خلاف especially آپ کی ساتھ بھائی چیزارמ�ک chop اس طرح کو شخص پر آکے کیا اس کی تیسرے کے زیر کے بیلو میں نے گیر سے بہت کر رہی ہے آپ کیاییا سے کھل رہے ہیں کبھی ہے کبھی ہے تو اگلے کلے ڈریکٹروں کو پکڑوں آپ ہمیں کیوں مجھ کرو ہاں 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 ٹریکٹر کو پکڑو بائی 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 ہاں بنا ہاں ورنجی ورنجی ہاں بنا موسیقی 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 فیس تیری میں آجا نہیں تو تیری ساری فیملی کو ساری ان کو مکد میں لگا لگا کے فیک مکد میں لگا لگا کے اندر ڈالوں گا اور یہ یہ دیکھیں اس نے مجھے چیٹ بھی کیا ہے یہ سب ہے اور دیکھیں یہ میں میری سونم جو میری سسٹر ہے اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے میری سسٹر جب تھانے میں تھی تو اس نے میرے کیا بھیجا تھا یہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہو دیکھیں یہ میری سسٹر تھی اس کا موبائل کو آف کر لیا تھا انیس تاری کو میں نے صبح رہے دیکھا کہ میری سسٹر کا فون نہیں مل رہا ہے تو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کہاں ہیں یہ میں نے اکیس تاری کو بیس تاری کو ہیلو لکھا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد میری بات ہوئی ہے یہ ہیلو بیوی میں نے بولا ہے کورو اچھا روم میں ہے کانسٹیبل میں نے دیکھو یہ چیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ چیٹنگ ہے اس نے بھی بولا ہے یہاں سب ایسے چو نہیں ہے بات نہیں ہوگی اور میں نے بقاعدہ اس دن سو نمبر پر فون کیا تھا ان کا 112 نمبر پر فون کیا تھا جو ان کا 112 نمبر ملتا ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے 112 نمبر کی ٹیم اس ٹیم فون پکنی کر رہی تھی اور میری سسٹر نے یہ اپنے سیلفی بیجی ہے جو کی تھانے میں بیٹھ کے سیلفی بیجی ہے اور میرا بچہ بھی ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا اسی دن کی یہ ڈریس ہیں اسی دن کی یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے اس کو ایرسٹ کیا ہے تو اس نے سیم میری سو نم نے اور میرے بچے نے اور انہوں نے سیم کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد میری یہ بات ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اوکے یہ پوچھ لو یہ ساری بات آئی تھی جو آپ پڑھ سکتے ہو دیکھو ان کو اس نے مجھے اکیس تاریخوں تھانے میں بیٹھ کے اکیس تاریخوں تھانے میں بیٹھ کے صبح نو بج کے چالیس منٹ میں لکھایا ہے یہ دیکھو یہ اس کی ورسپ لوکیشن ہے اور اس کے موبائل امبر کی اسٹری کوئی جاننا چاہتا ہے تو میری سسٹر اور میری وائف دونوں کے دونوں انیس تاریخوں اٹھائی گئے ہیں کوئی چار یا پانچ فلس والے آئے تھے وہ ہماری گور کوئی گور سوسائٹی میں آئے تھے پندرہ سو ساتھ فلائٹ نمبر اے بلوک رازنگر ایکسٹینسن میں آئے تھے رات کو ساتھ بجے یہ انہوں نے بات کری ہے میری میں راجیش کمار اوم پرکاز رازنگر کا نوازی ہوں کاجیباد رازنگر ایکسٹینسن ون اب آپ دیکھ لیجئے میں ان کو انکور اگروال جی ہے ان کو فون کر رہا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے میری فیملی کو اٹھا لیا ہے اور فرجی طریقے سے اٹھایا ہے انہوں نے میری فیملی کو ہاں جی سار مجھے بتاؤ اب کیا کرنا ہے مجھے بتائیں یا میں سوسائٹ کروں کیا کروں یہ مجھے بتاؤ آپ نے میری فیملی کا ایسا کر دیا میری بات سنو انٹی سپیٹڈی بھیل کر کے بھی تو میں انصاف لے سکتا ہوں آپ سرندر کرنے کے لئے کیوں وہ کر رہے ہیں بیل لیکن تو لے سکتا ہے ہاں تو میں بیل بھی تو لے سکتا ہوں مجھے بھی میری بات سمچے لیگل بات کرتے ہیں آپ تو جب تک انٹی سپیٹڈی مجھے تب تک تو میں ریڈ کروں گا ہی اور جو لوگ تیرے سے بات کر رہے ہیں ان کو جیل بھیجوں گا میری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لیگل بات کر لیں ٹھیک ہے تو لیگل کرو نا لیگل طریقے سے لیگل کرو سارے ایسٹ تیرے جتنا چوری اس سے کمائے گئے ہیں سارے میں نے چوری تو کینئی بھائی ساتھ دیکھو آئی ٹی آر بھرا ہے ٹیکس بھرا ہے چوری تو میں نہیں کرینی نا تو اتنے لوگ کیوں آ رہے ان سے پوچھو نا کیوں آ رہے اتنے لوگ میرے کو یہ میری کمپنی کو یہ یار میری کمپنی نہیں ہے سر اوفیسر یہاں میری کمپنی نہیں ہے جو اس کو بیٹ کے ڈسکس کر لیتے ہیں جو دسمنٹ دیتے بھائی ہمیں بھی دیتے ہیں اپنے قیمتی ہمیں کچھ سکھا دے کچھ سیکھ لیں گے میں سیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے میری فیملی کو غلط طریقے سے فسا دیا سر یہ جو فیملی میں جن کا نام تھا جن کے پاس پیسے ٹرانسور ہوئے تو ریکووری آپ نے کہاں سے گری کس کے سامان سے اٹھا کی کر دی اپنے بتاو کسی اور کا اٹھا کے ہمارے یہاں لگا دیا ترے کو پروو دوں گا سب ویڈیو اور کارڈٹ ہے اچھا سب چیک بک ہے سب ویڈیو اور کارڈٹ ہے بہت بہت بڑا کیس لگا کے فسادی ہماری فیملی کو فسایا نہیں ہے بہت سا فرجی فرجی ایک ابا بتاؤ نیہا چوہان کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہے نیہا چوہان کو کس بیاد پر اٹھایا آپ نے نیہا چوہان کا جو میری وائف ہے جو میری وائف ہے میری وائف کو کس لیے اٹھایا آپ نے بتاؤ نام ہے اس کا بھائی صاحب گول آپ نے گول آپ نے کلاوڈ نائن سے اٹھایا ناکی میرے گھر بھائی صاحب گول آپ نے دھرم چینج کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے انڈیا میں تیر کو کونسی دلی وائلی تیرے سارے جو تیرے پر کے لگے ہو ہے وہ تم ساری دنیا جانتی ہے سر میں جیل جا کے آیا ہوں آٹھ مینے جا کے آیا ہوں بیل دی ہے نا انہوں نے بیل دی ہے نا میں نے پیسے جمع کر رہے ہیں بیل دی ہے انہوں نے میں کیس لڑ رہا ہوں کانونی کروا ہی نہیں کروں گا ایسے کیسے فرار ہوں میں ڈیلی ڈیٹ پہ جاتا ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے جج کو میں نے پچاس لاکھ روپے دیئے ہیں بیل لیا ہے تو اس میں میں کہا کہ فرار ہوں ایک بھائے بتاؤ ڈیڈی جمع کر آیا میں نے بیل لیا ہے ہاں جی بھائی جو بھی ہے چل تو آ جانا ہم سے آگرے میں آکے بات کریں تو بات میں فون پہ کروں گا آپ کے سامنے آؤں گا تو آپ اٹھا کے ڈنڈے مارو گے آپ بھی ویسے کروں گے نا جیسے میری ممی کے ساتھ کیا کیا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے سب کم بیٹکل ہوا ہے سب ملکل کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے یہ تو ان کو ہم نے کوٹ میں دیکھا ہے ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے ان کو توڑا اچھی طرح مجھے کے اسب دیکھا ڈانا پر کچھ نہیں ہی ہے آپ ا نہیں ان سے نزل ان میں ان سے بات ہیں تو ایک باب تاؤ ان بیچاری کو کیا کہش سے ہے جو ان کے بیچارے ہیں وہ ان کے صبح اور یہ بمیق اور اس کی وائف کا کیا قصور ایک بات بتاؤ ہے نا یہ تو آپ یہ چار چار دن آپ رکھ رہے ہو پانچ پانچ دن آپ رکھ رہے ہو نہیں نہیں دس دن آپ رکھ رہے ہو آپ ان کو دس دن آپ رکھ رہے ہو نہیں سر میری فیملی کو آپ نے میری سی سی ٹی وی کے ریکوڈنڈ ہے گور کاشٹی کی اور اس میں ریکوڈنگ ہے اور ان کے کول ہشتری بھی ہے میرے پاس اور میں جد سے مانگوں گا کول ہشتری اور ڈلی سے فائٹ کروں گا کیس آپ کے اوپر کروں گا مقدمہ ڈلی سے کروں گا میں کیونکہ یوپی میں ایک سو بارہ نمبر میں نے ڈائل کیا ہے ایک سو بارہ نمبر یوپی میں میں نے ڈائل کر رہا ہے ایک سو بارہ نمبر نہیں چل رہا تھا یدی کوئی ہمارے گھر کوئی آ جاتا ہے تو یدی کوئی کوئی بندہ آ جاتا کوئی آتنگوات دیا جاتا ہے تو ایک سو بارہ نمبر کیوں نہیں چل رہا تھا آپ کا ہم نے فون کیا ہے بقائد ایک سو بارہ نمبر پر کہ ہمارے ہمارے یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور گاجے باد ایس پی کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے نیہا چوہان کو لے کے گئے ہو سونہ ورما کو لے کے گئے ہو سیما دیوی کو لے کے گئے ہو کوئی لیگل نہیں کہ آپ نے سب اللیگل کیا ہے میں صحیح ہوں تو آؤں گا میں جیل بھی کاٹوں گا کتنے دن کر لوگے دس سال کی سزا دے دوگے نا میرا کچھ لے تو نہیں لوگے نا چھوٹے نہیں بھائی میں آپ سے بھی چھوٹا ہوں آپ کے پاس سرکار ہے آپ کے پاس پرابر آپ کسی کو بھی انکاؤنٹر کر سکتے ہو آپ تو کچھ بھی دکھات ہوگے آپ کام کلت کرتے نہیں بھائی آپ گلت ہی کر رہے ہو نا بھائی صاحب میں دلی سے فائٹ کروں گا آپ کے اوپر اور موڈی جی کو بھی یہ بولوں گا امیسا جی کو بھی بولوں کہ آپ نے جو آپ جو آپ جو کام کر رہے ہو آج تک نویڈا کیوں نہیں سیکسپل ہوا وہ آپ لوگوں کے چکر میں آپ لوگ اگریمنٹ کے انوصار نہیں چلتے ہو اور گھرگاں وہاں ہی سسکسپل ہے آپ کوئی بھی کامپنی کو نویڈا میں نہیں چلنے دیتے ہو بھائی صاحب آپ دیکھو میری بات سنو آپ لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ کوئی بھی کامپنی آئے اس کے اوپر ایف آئی آر کرو جبکہ ان کے اگریمنٹ ہوتے ہیں سیول سوٹ میں اس لیے نہیں بھیجتے ہو سیول سوٹ میں جج آپ پیسے پیسے مانگتا ہے ہے نا آپ ایف آئی آر لکھتے ہو اور ڈاریک بندے سے اور کامپنی کی کامپنی کو برباد کر دیتے ہو نویڈا اسی لیے بدنام ہے کیونکہ آپ کا پلیس ڈپارٹمنٹ ایسا ہے اور گھرگاں وہاں اسی لیے صحیح ہے کیونکہ وہاں پہ کریمینل ایف آئی آر ہے تو کریمینل لکھی جاتی ہے آپ سیول کو بھی کریمینل لکھ دیتے ہو گھرگاں پلیس آئی تھی تیرے بارے میں پوچھنے ہیں اہاں تک گھرگاوہ پلیس آئی تھی میرے بارے پہ پوچھنے ہیں تو کیا کہا انہوں نے یہ کہ آپ نے ایف آئی آر لکھا ہے دیکھ لے گئے ہیں کیا کیا لے گئے ہیں ایف آئی آر لکھا ہے وہ تو میں میرے کانونی پر کر گیا نا میں سب سے بیل لوں گا جہاں جاں فس ہوں گا میں بیل لوں گا میں نے پہلے بھی بیل لی ہے یہ دی میرے کیس ختم ہوئے نا اب بتاؤ یہ اچھی بات آپ اتنی بڑی پوزیشن پر سینئر بن دے ہو اور آپ کو یہ اچھی بات ہے کسی مہلاؤں کے اٹھاتے ہو بھائی صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مہلاؤں کا اندر میرے دل میں چھید مارا ہے آپ نے ایچھے ایک بابت ہو کسی کے دل میں چھید مار ہوگے کون نہیں مارے گا آپ لوگوں کو بتاؤ خود سوچو ہے نا ہے نا وکاس دوبے کا انکاؤنٹر وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کیا تم لوگوں نے تم لوگوں کی وجہ سے میرے میں تو اتنا دم نہیں کہ میں کرلوں میں تو کاغذی کاروائی کر سکتا ہوں ہے نا آپ لوگوں کی وجہ سے سر میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں مجھے سب کچھ بتائے میں خود انٹیس بیٹی بیل لے گے علاوہ بات سے خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا سر کب آئے گا بتا میں میرے وکیل سے رائے کر کے خود آؤں گا چل ٹھیک انتجار رہا تیرا تب تک ہاں اپنے ریڈ دیتے رہیں گے ہمارا حق ہے ہاں آپ کا حق ہے ریڈ دیتے رہیں گے لیے فرجی طریقے تک بٹھاتے رہو گے آپ لوگ اور پھر لوگ نکل نکل کے آپ فیار مارتے رہیں گے آپ کے اوپر اور آپ ہے نا آپ جو illegal کام کر رہے وہ کرتے رہیں گے اور میں RTI فائل کرتے رہوں گا آپ کے اوپر مانوہ دکار فائل کرتا رہوں گا آپ کے اوپر اور یہ سب کچھ میری ٹیم کرتی رہے گی بتاؤ جو تر کو کرنا تو کر جو ہوں گے کرنا مام کر رہے بھائی یہ ہے یہ پروسس ٹھیک ہے سر تو آج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہا ہوں میں وٹسا بھیجوں گا آپ کو لنک لنک میں دیکھ لے نا سر رکیش کر رہا ہوں لو دیوے یوں دوگے تھنڈا